نمسکار دوستو میری اٹھوٹین ایشٹی ایشٹی ڈی ماسٹر آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو جس طرح سے ہمارے بی ایڈ کے اور بی ٹی سی کے ساتھ ہی انہیں آج جی نیوچ پر جو کی کہہ رہے نام ہیں جو کی تال ٹکر جو پروگرام آتا ہے جی نیوچ کا سام پانچ بجے تو اسی میں اپنی بات کو رکھا تھا 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 ساف ساف سب دوں میں کھا کہ سرکار ڈبل وینچ نہیں جارہی تھا ہم لوگوں کے بارے ہم نہیں سوچ رہی ہے ساتھ ساتھ پا اور وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی سن جیسے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھا تو ایک دوسری پر آرو مڑنے لگتے ہیں کیونکہ سفا والے ہوتے ہیں وہ سکچہ ملتروں کا پخش لینے لگتے ہیں اب بھی اور بھی اپنے ساتھ ہی اپنے حساب سے اپنے اپنا پخش رکھتے ہیں وہ نے ان کی ان کی دین ہے ان کی دینے تو سب سے بڑی بات ہے ان کی ان کی دین میں ہمیں کچھ ہمیں نوکری چاہیے ہم لوگ ساٹھ پینس اٹھ والے ہیں ہم لوگوں کے اچھے نمبر آئے ہمیں نوکری چاہیے اور یہ جو بات جی نویچ پر آپ لوگوں نے رکھی بہت ہی قائدہ طریقے سے رکھی یہ سرانی ہے آپ کا کار ہے جس طرح اسے آپ کا سنگٹھن چاہاں بی اٹھ کا ہو چاہاں بی ٹی سی کا جس طرح اسے جسے لیبل تک کار کر رہا ہے بہت ہی سرانی ہے کار کر رہا ہے اور آپ کو دھنے دیتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح سے اپنا پروگرام سیڈ کر رہے ہیں کہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بہت ہی دن اور جتنی بھی ساتھی ہیں جس طرح سے ٹوٹ کر رہے ہیں ٹوٹر پر بہت ہی جبازت طریقے سے ٹوٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سے ہر جلدیکاری کو گیاپن دیا گیا ہے یہ بہت ہی قائدہ تاریخ ہے اور اس کے علاوہ جس طرح سے جیس طرح سے جیس طرح سے انہوں نے بات نہیں جا رہی ہے تو بات ماننا پڑے گا کہ سرکار ڈبل وینچ نہیں جا رہی ہے کیونکہ بھرتی اس وجہ سے اور فسی کیونکہ چناؤں ہے چناؤں میں سب سے پہلی بات ہے کہ سرکار کو چالیس پہتالیس کا بوٹ بھی چاہیے اور ساٹھ پہنسٹ کا بوٹ بھی چاہیے اس بجائے سے بھرتی کو سرکار ٹال رہی ہے حقیقت یہ ہی ہے اور اس میں جو پروکتہ تھے پرویم سوکلا انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم پرامر سے سے لیں گے تو لڑکوں کا ساپ کہنا تھا کہ آرڈر آ چکا ہے تو پھر وہ جب جواب ان کو دیتے ہوئے نہ بنا اور بات کو ٹالنے لگے یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ جب کوئی بات آڑ جاتی ہے تو وہ یہی سوچتے اس بات سے بھاگنا ہی مناسے سمجھتے اور وہی انہوں نے آج کیا اور جیسی بات انہوں نے رکھی تو کہنے لگے میں پرامر سے لے کر سرکار اس کے ایکسن لے گی ڈبل وینٹ جائے گی تو جائے گی تو کب جائے گی کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے اگر معاملہ اگر ابھی چناؤں میں جو گرم معاملہ ہے ساٹھ پین سٹھ کا وہ پھر چناؤں بات اتنا تھنڈا پڑا جاگے کچھ سننے والا نہیں ہوگا یہ کنپ کیونکہ ابھی چناؤں میں ہر نیشنل میڈیا کے پروگرام ہو رہے ہیں ہر جلی میں ہو رہے ہیں اس حساب سے جو ہی میں بتانا چاہتا ہوں اور جس طرح سے آپ لوگ لگے ہیں اور وہ بہت ہی سرانیہ کر رہے ہیں اور میں تو یہی کہتا ہوں جتنے سے جتنے جاندے یاچی بن سکتے یاچی بنیے گا کیونکہ یاچیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس آپ کو فرق پڑھتا ہے کہ اتنے لوگ پروابیت ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی دیکھنے والی بات ہوتی آپ لوگ ہیں دیکھا سنگل بیچ میں کہ جو معاملہ آئے اس میں کتنے یاچی تھے بہت یاچی تھے یہ ماننا پڑے گئے اور سب سے بڑی بات ہے ان کی طرف سے وکیل بھی تو کتنے تھے ان کی طرف سے نائنٹی فور وکیل کیے گئے تھے یہ بھی تو آپ کو ماننا پڑے گا بہت سبھی یاچکاؤں میں جتنے یاچی تھے سبھی وکیل تو اور نصاف کے ان کی رڑنی تھی جو ہوتی ان کی رڑنی تھی پہلے سے کھلی رڑنی تھی رہتی وہ سمجھتے ہیں کس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے سیٹل کرنا ہے کیا نہیں کرنا پر جس طرح سے آپ لوگ دو یہ کار ہے اور اگر آپ لوگ ایسے ہی محنت کرتے رہے ہیں تو میں ایک دن آپ عوض کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن نہ ایک دن آپ کو سکتہ جرور ملے گی اور ساٹھ پینسٹھ والوں کی سنی جائے گی اور رہی بات پھر سرکاہ اگر ڈبل وینڈ جاتی ہے تو اچھا کار ہے مجھے ہی لگتا سرکاہ ابھی ڈبل وینڈ جائے گی کیونکہ اس طرح سے پروکتاں ان کی بات کو بھاگتے ہوئے بھاگنے لگے بات سے کہ میں پرامار سے لیں گوں اگر آپ کو کہا تھا کہ ہم گھڑوٹا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے تو مت کریے گا تو سیدھے چلیے گا نا ساٹھ پینسٹھ والوں ساتھ چالیس پہتالیس چھوڑیے گا پر ان کو گئے ان کو چالیس پہتالیس کا بھی بورڈ اب ناجر آنے لگا ساٹھ پینسٹھ کا بھی بورڈ ناجر آنے لگا یہ چناؤں کی رڑنیتی ہے نہ اس میں نہ آپ سمجھ پا رہے ہیں نہ وہ سمجھ پا رہے ہیں دیکھئے دوستو جو جو آنگے ہوتا اس کو سمجھتے جدی اس کے بعد لائے ڈے میں آپ خود آنگے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے گا یہ کچھ بچے ہیں یوت ہے یوہ ہے ان کے ہاتھ میں کچھ مانگے یہ بھیجنگ ایک ہے جو آپ نے سوال ان کا میرے خیال سے سنا ہوگا شکشہ بھرتی کو لے کر دو مہینے سے بتائے جارہا کہ کوئی بھرتی نہیں ہوگی یہ دیکھئے یوگتہ یوگتہ کا آدھر ہونا چاہی ہے جو ہمارا ہائی کوٹو ماملہ ہے ہائی کوٹو ماملہ ہے پرویشت اس میں نیائے دلانے کا سمجھتے پاسکتے دے گا نہیں تو آئی آئی ہے پوچھے 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 ہاں کون پوچھنا چاہتا کون پوچھنا چاہتا راشے پروکتا ہے بیجے آئی ہے پوچھے آپ بتائی کیا سوال ہمارا سوال سر سے یہ ہے کہ جیسے ستانویں انگ لانے والا بی ٹی سی بے بے روزگار بیٹھے گا اور سڑسٹ انگ لانے والا سکسامیتر نوگری کرے گا تو اس سے پراجمک سکسا آپ کس اس طرح پر دے پائیں گے جو ایک سکسامیتر بچوں کا بہتس ہے کیسے بنا پائے گا اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ڈبل بینچ میں ہمارے سمجھتے میں اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے ماملہ ہائی کوٹ میں اس سندر میں جو ہے نہیں ہائی کوٹ میں ماملہ ہے اس میں جو ہے ہم نیای اوچھت کارلائی کرنے کا سمجھتا میں پریاست کریں گے ہم بہتری موکر وہاں پر کھڑا کر کے ہیں ہم کیسے اپنی بات رکھ سکتے ہیں وہ بیاس ہو سکتا ہے لیکن ہائی کوٹ کے دینے کو سرکار پر پیپلا ٹھیک ہے آپ جو بات دیجے میرے جو یوہ ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پیڑا ان کا درد جائز ہے بھارتی جنتہ پائٹی ان کے ساتھ ہے لیکن یہ لیکن یہ لیکن یہ شکشہ میٹروں کو بھارتی صرف بھنا بھنا 25% ہم سے ہائی بیٹھتے ہیں جبکہ ہم اپنی 63 مارس بیٹھتے ہیں 63 مارس بیٹھتے ہیں ہاں باتا ہی باتا ہے یوگیتا کا پونتا ران ہو گیا بیٹی سی بیٹھ کے بچے سٹھوٹ بیٹھ رہے ہیں پونتا ہی جان سکھا گبھٹے پچھلا دو مینے سے لگاتار کوٹ میں لگم بیتھ ہے سکھا ہی مترا جیتے ہم سرکار سے پیل کرنا چاہتے ہیں کہ ڈبل بیٹھ میں ہائی سے ہائی باکیل بے جائے ہمارے بیٹھ سی بیٹھ بچوں کو جو جو گیا ہے انہیں یوں جو جگار دے ہیں سب تار میں شہد ہی گئے چھت کار روائی کرنے کا سمغرطہ میں پریاس کریں گے ہم بہترین موپیر وہاں پر کھڑا کر کے امک ایسے اپنی بات رکھ سکتے ہیں وہ پریاس ہو سکتا ہے لیکن ہائی کوٹ کے نینے کو سرکار پر پیل آدنے کا دوسکر میں کریں پریم شکلا جی ان کے یہ کہنا ہے کی فیصلہ ہو چکا ہے ڈبل پینچ میں اپیل نہیں کر رہی ہے سرکار سرکار جو ہے اس پر قانونی پرامرش لے کر جس طرح سے اس پر نیای دلایا جا سکتا پریاس کرے گی لیکن سرکار کو ہائی کوٹ کے لیے دوسکر یہ آپ کا دوسکر جو ہے چنتل ہے جی ٹھیک ہے آپ جوا دیجے میرے جو یوہ ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پیڑا ان کا درد جائج ہے پارٹی جنتہ پارٹی ان کے ساتھ ہے لیکن لیکن یہ پیڑا کس کے دی ہوئی ہے شکشہ مکروں کو اتحابق بنانے والی سرکار کون تھی مولائم سنگھ یادف اکلیش یادف اکلیش کی دھچی اڑا کے اکلیش کی سرکار نے ان کو شکشہ مکر بنایا تھا بینہ مہینے کو کبھورا کیے بینہ کوئی پرسکشن لیے شکشہ مکر بنائے گئے تھے اگلیش یادف جگہ دوارا ہم نے سرکا پرینہ میں شکشہ مکر بنائے تھے موشگار بنائے گئے